بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور الہدہ صفت ہے لہٰذا ان کے فوائد اور خواز بھی مختلف ہیں اور آج اسلامیک ٹیچر چینل کے ذریعے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ اس کا مطلب اس کے وضائف اور اس کے پڑھنے کے فوائد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو آج اللہ کی جس نام کا تذکرہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہیں اللہ کے دو نام یارہمانوں اور یارہیموں کو پڑھنا اس کا ذکر کرنا اس کو صبح یہ شام کے وقت اگر روزانہ دس بار ہی پڑھا جائے تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ ساری معلومات آپ کو آج کس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ یاد دہانی کروانی بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری مزید اسلامیک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے تو پیارے دوستو بات ہو رہی تھی اللہ کے پیارے ناموں کی اللہ کے پیارے ناموں کی فضیلت کے بارے میں آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اسمائے حسنہ کی حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی تعداد ننانوے ذکر فرمائی گئی ہے اور ان کے متعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور نہ صرف جنت میں داخل ہوگا بلکہ اس دنیا میں جو کوئی پریشانی ہے جو کوئی حاجت ہے انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے انسان کی نہ صرف حاجتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ اس کو دلی طور پر راحت اور سکون نصیب ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اللہ کے نام یا رحمانو یا رحیم کی اللہ کے نام رحمان کا مطلب ہے انتہائی زیادہ رحم کرنے والا اللہ کے اس نام کے اندر کتنی مٹھاس ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے یہ صرف صرف اللہ کے اندر ہی ہے جو اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جیسا رحمان اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ساری کائنات کو تنہا چلانے والا صرف ایک وہ اللہ کی ذات ہے انسان کو اگر حکمرانی کا موقع ملے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے دشمن ہے اس کو برباد کر دے اس کو تباہ کر دے صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو رحیم کی ذات ہے جو اپنے دشمن پر بھی رحم کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو اتنا نوازتا ہے کہ ان کا شکوہ نہ رہے اور وہ اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ ستر سال کا گنہگار بھی جب تھکہ ہارا اس کی بارگاہ میں جاتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب سارے دنیا سے وہ کٹا ہارا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا اسے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے پیڑ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی ہم نے عرص کیا اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہونی چاہیے اسے نہیں پھینکے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لئے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم نہائیت مہربان یہ صرف صرف ایک اللہ ہی کی ذات کے اندر موجود ہے تو پیارے دوستو اب ہم آپ کو اس کے پڑھنے کے فوائد کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے قبل یا پھر صبح جاگتے وقت یا دن بھر میں کسی بھی وقت اللہ کی یہ دو نام الرحمان اور الرحیم کو ایک ساتھ تینتیز بار پڑھتا ہے تو اس سے اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھے گا انشاءاللہ اس کی دل سے تمام شکوک و شبات دور ہو جائیں گے اور عظم و یقین کی قوت نصیب ہوگی جو لا علاج مریض ہو اور اس کے مرز سے اتبا آجز آگئے ہوں وہ بکسرت یا رحمان و یا رحیم کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفا نصیب ہوگی بشرتیہ موت کا وقت نہ آگیا ہو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں یا رحمان یا رحیم کو تیتیس بار پڑھ لے گا اور پھر اس دن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے گا اس کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک اس کی تمام تر حاجات کو پورا فرما دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تمام تر حاجات جائز ہوں یعنی ایسی حاجات نہ ہوں جو خلاف شریعت ہوں مطلب اس کی ایسی حاجت جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں جس شخص کو اپنے کسی کام میں کوئی تدبیر سمجھ نہ آتی ہے یہ مثال کے طور پر وہ فلاں بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں وہ فلاں کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے کیا وہاں نکاح کرنا درست ثابت ہوگا یا نہیں جو بھی تدبیر جو اس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ اس کے لئے درست ثابت ہوگا یا نہیں وہ کام ذہن میں رکھ کر مغرب اور عشاء کے درمیان یا رحمان اور یا رحیم کو سو بار لگتار سات دن تک پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اللہ پاک قاب کے ذریعے اپنے مقصد یا تدبیر کی تکمیل کو اس کے ذہن میں ڈال دیں گے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی یا رحمان یا رحیم کو کسرت سے پڑھنے والا ہر عمر مکرو سے محفوظ رہتا ہے جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا جو کوئی اکتالیس دن تک روزانہ اکتالیس بار یا رحمان یا رحیم پڑھے گا اس کی ضرورت و حاجت آسانی سے پوری ہوگی جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے قلب کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گا اور تمام دینوی آفتوں اور عمل مکرو سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی جو ہر روز سو بار یا رحمان یا رحیم پڑھنے کا معمول بنائے اسے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کے لئے نرم ہو جاتے ہیں جو اس کا کسرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب دعوات بن جاتا ہے اور زمانے کے مسائب سے محفوظ رہتا ہے جو کوئی ہر روز یہ اسم پانچ سو بار پڑھے گا دولت پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس پر مہربان و شفیق ہوگی پیارے دوستو ابھی کتنے زیادہ فوائد ہیں جو اللہ کے ان دو ناموں کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں یہ فوائد نہ صرف دنیا میں ہیں بلکہ اللہ کے ناموں کو یاد کر کے ان کا ذکر کرنا ان سے وعدہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے آج اس دنیا میں آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا کا ہر شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا جو دس لاکھ تنخواہ لینے والا ہے وہ بھی پریشان نظر آئے گا اور جو دس ہزار ماہ نہ کمانے والا ہے وہ بھی اور جو پریشان نہیں ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے یعنی دین اسلام کے قریب ہے اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سکون قلب نصیب فرمائے اس میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا سکون صرف اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب دل سے دنیا کی محبت نکل کر اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے آخر میں پیارے دوستو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھئے پیارے دوستو ہمارا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے یوٹیوب اوپن کرتے ساتھ ہی ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی جو گناہ جاریہ کا باعث بنتی ہے آنے والی نسلیں جب ایسی ویڈیوز کو دیکھیں گی تو دین سے دور ہو جائیں گی ہمارا مقصد ہماری آنے والی نئی نسلوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈالنا اور ان کو صرف اسلام سے جوڑنا ہے اسی مقصد کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامیک ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے شکریہ